ہمیشہ کوشش رہی ہے یہ آج نہیں ہے آج سے پچیس سال پہلے بھی جہاں میں سکر ہوتے تھے کبھی سکھ کا میں سکر یہاں بادی میں ہوا تھا کبھی کشمیر میں کشمیری پندٹوں کا میں سکر ہوا تھا میں یہ نہیں کہتا کہ کھالی کشمیری پندٹ اور سکھ مارے گیا اہدوں مارے گیا مسلمان بھی ہزاروں کی تعداد میں کئی گناہ مارے گئے لیکن مسلمانوں کا کوئی بہانہ کر دے تھے لیکن اب اکہ توکہ جو ملازم یہاں کشمیری پندٹ تھا اس کو مارتے تھے تو وہ ایک ہمیشہ پاکستان کی پالسی رہی ہے وہ بہت ہی افسوس ہے اور اس سے یہاں کے مسلمانوں کو بہت نقصان ہوتا ہے شاید مارنے والوں کو یہ علم نہیں ہے کہ کسی بھی ہمارے گیر مسلم کو مارنے سے سب سے زیادہ نقصان کشمیر کے مسلمانوں کو ہوتا ہے ہماری لاکھوں بچے اور بچیاں کشمیر کی ابھی ہندوستان کے دوسرے صلووں میں پڑتی ہیں تو ان کے ساتھ پھر اس کا اثر پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری عوام بھی اس بات کو نہیں سمجھتے کیونکہ میں دلی میں رہتا تھا تو مجھے شکایتیں آتی تھی کہیں بینگلور سے کہیں اوپی سے کوئی دوسری کہ دیکھو وہاں واردات ہوئی ہندو بھائیوں کے ساتھ تو یہاں ابھی ہمیں در لگتا ہے خوف لگتا ہے لہذا اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ کبھی اگر ایک ہندو کو مارا جاتا ہے تو لاکھوں ہمارے لڑکیاں جو کشمیر کے ہندوستان میں پڑتے ہیں ان کے لیے ہم آفت تیار کرتے ہیں